بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شلجم شلجم کا اچھار پانی والا بنانے کی ریسپی بتاؤں گی آپ انگریڈیوم سنوٹ کر لیں شلجم لے لیے ان کو واش کر کے کٹ لیے یہ آدھا کلو شلجم ہے کوشش کریں کہ چھوٹے سائز کا جو ہے شلجم لیں جتنا چھوٹے شلجم ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے اچھا بنے گا اور یہ جتنے بھی ان کے چھلکے ہیں یہ سب جو ہیں گاربیج کر دینا آپ ان کو دو طریقوں سے کٹ سکتے ہیں ایک آپ ایسے گولڈ کٹ لیں ایسے اتنے سائز کا کٹ لیں اور دوسرا طریقہ ہے آپ ان کو ایسے کٹ لیں اور ان کو بوائل کر لیتے ہیں واٹر لے لیا ہے فور گلاس جب یہ واٹر بوائل ہو جائے گا اس کے بیچ میں شلجم ڈال کے ان کو بوائل کر لیں گے 5 منٹ شلجم کو ہاف بوائل کریں گے فل بوائل نہیں کرنا بوائل ہو گیا اس کے بیچ میں شلجم ڈال کے ان کو بوائل کر لیتے ہیں شلجم بوائل ہو گئے ہیٹ بن کر لیتے ہیں اس کو 5 منٹ پڑا رہنے دیتے ہیں یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو ان کو چھانڈ لیں گے ان کو چھانڈ لیتے ہیں یہ والا واٹر جو ہے پھینگ دیں گے اور ان کے لیے دوبارہ سے واٹر کو گرم کریں گے دو گلاس واٹر ڈال کے یہ واٹر پھینگ دیتے ہیں شلجم کو چھانڈے میں ڈال کے رکھ دیا ہے رون ٹمپریچر پہ ان کو تھنڈا کر لینا ہے ان کا پہلے والا جو واٹر جو بوائل کیا تھا جس میں شلجم ان کو پھینگ دیا ہے اس پتیلی کو واش کر کے اس کے بیچ میں جو ہے دوبارہ 2 گلاس واٹر ڈال دیا اور ان کو بوائل کر لیتے ہیں جب یہ واٹر بوائل ہو جائے گا ان کو روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لیں گے شلجم میں ڈالنے کے لیے وارٹر کو 2 منٹس اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے ہیٹ بند کر لیتے ہیں یہ بوائل وارٹر اس میں ڈال لیتے ہیں اب اس میں ڈلنے والی انگریڈیم سنوٹ کر لیں شلجم جو ابھی بوائل کی ہے وارٹر جو ابھی بوائل کی ہے ان کے بیچ میں ڈلنے والی یہ سپائس ہیں ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون کرش ریڈ پیپر 2 ٹی سپون فریش لسن ادرک ان کو اس کے بیچ میں ڈال کے کوٹ لیں گے اگر لسن ادرک کی پیس یوز کریں گے تو اتنا زیادہ اچھا نہیں بنے گا ان کو کوٹ کے یوز کر لیں گوڑ ہے براؤن شگر ہے اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہیں ہے تو آپ گوڑ لے لیں جب دوسری دفعہ وارٹر کو بوائل کریں تو گوڑ ڈال کے ان کو بوائل کر لیں گوڑ ڈالنے سے شلجم جو ہیں ان کے بیچ میں کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے کسیلا وہ ختم ہو جائے گا گوڑ ڈالنا ضروری ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مٹ ڈالیں سالٹ 2 ٹی سپون یہ بلیک مسٹرڈ سیٹ ہے ان کو بھی اس کے بیچ میں ڈال کے کوٹ لیں گے تھوڑا سا اس میں سے ثابت بچا لیں گے بلیک کلونجی ہے اور یہ وینیگر ہے یہ ون ٹیبل سپون لے لیے وینیگر ڈالنے سے یہ شلجم ہے ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور اگر آپ وینیگر یوز نہیں کریں گے تو یہ اچار آپ کا دس سے بارہ دن تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر وینیگر یوز کریں گے تو ون مند تک آپ کا اچار سیف رہے گا لسن ادرک اس کے بیچ میں ڈال کے کوٹ لیتے ہیں یہ ادرک ہے ان کو اس سے کٹ لیں آسانی سے کٹ سکتے ہیں لسن کو بھی ایسے کٹ لیں سب سے پہلے یہ مسترڈ سیڈ ان کو کٹ لیں گے لسن ادرک کو بعد میں کریں گے تھوڑا سا بچا لیتے ہیں اس میں نکار لیتے ہیں لسن ادرک لسن ادرک اس کے بیچ میں ڈال کے ان کو بھی کٹ لیتے ہیں ان کی پیسٹ نہیں بنانا ان کو ان کو کٹ لیے ان کو نکار لیتے ہیں یہ ڈو ٹیبل سپون بنیں اگر آپ کے پاس پلاسٹک کی شیشے کی ہے تو آپ یوز کر لیں اگر بوتل نہیں ہے تو آپ ایسا برطن لے لیں جس کا ڈھکڑ ہونا چاہیے اس کے بیچ میں ساری چیزیں ڈال کے آپ مکس کر کے رکھ لیں آپ کی مرضی ہے کیا آپ نے بوتل میں ڈال کے بنانا ہے اندرک ڈال کے سارے سپائسے ڈال کے مکس کر کر ان کو 10 سے 15 منٹس رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں ڈالنا ہے اب کی مرضی ہے اس برطن میں سارے سپائس ڈال کے ان کو 10 سے 15 منٹس رکھ لیں اور اس کے بعد جتنا بھی ہے ان کو اس کے بیچ میں ڈال کر یہاں ڈالیں ، آپ کے اپنی مرضی ہے میں جو ہوں اس میں ڈال لیتی ہوں پھر اس کے بیچ میں سارے سپائس ڈال کے ان کو رکھ دوں گی پھر بعد میں ڈال لوں گی فوراں ڈالی ڈالنا ان کے بیچ میں سارے سپائس ڈال لیتی ہیں بلیک مسترڈ سیٹ جو کھوٹے تھے بچ میں تھوڑے سے سابت آئیں وینیگر لسنہ درک جو بھی کھوٹا ہے کرش رڈ پیپر سال بلیک لونجی ریڈ شیلی پورڈر براؤن شوگر ان کو مکس کریں اور ان کو 10 سے 15 منٹ سے ان کو رکھ لیتے ہیں پھر باب میں یہ وائل وارٹر ڈال لیں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گا 10 سے 15 منٹس ہو گے ان کو رکھے ہوئے ان کے بیچ میں یہ وارٹر ڈال لیتے ہیں یہ وارٹر ڈال کے ان کو جو ہے ون ویک رکھیں گے ان کو تب جو ہے یہ اچار ریڈی ہوگا ابھی جو ہے یہ شلجم جو ہے ہاف جو ہے یہ کوک ہے ون ویک کے بعد جو ہے یہ اچار جو ہے ریڈی ہو جائے گا ان کے بیچ میں اتنا زیادہ وارٹر ڈالنا ہے کہ شلجم جو ہے اس کے بیچ میں ڈوب جائیں شلجم جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے اور وارٹر جو ہے ان کا اوپر ہونا چاہیے کم وارٹر یوز نہیں کرنا جب بھی سرف کرنا ہو ان کو جو ہے ایسے مکس کر کے سرف کریں اس کے بیچ میں سال جو ہے ہاف ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے وینیگر اوڈ ڈالنا ہے تو آپ جو ہے ٹو ٹیبل سپون وینیگر اوڈ ڈالنے اور اس کے بیچ میں شلجم اور وارٹر جو ہے یوز کی ہے وائل کر کے اگر یہ ذرا سا بھی گرم ہوگا تو آپ کا اچار جو ہے ٹو ڈیس میں خراب ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کو روم ٹیپریچر پر ٹھنڈا کر کے ان کو مکس کر لیں ون ویک ہو گیا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے ان کو نکال لیتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ نکال لیں شلجم کا اچار بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اپنے سپائی شلجم اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں اس کے بیچ میں گھڑکا استعمال ہوا ہے باقی جو اچار ہیں گاجر گو بھی اس کے بیچ میں گھڑکا استعمال نہیں ہوگا باقی جو ہیں سارا اسی طریقے سے ریڈی کر لیں یہ اچار پیت درد کے لیے بہت زیادہ اچھا جن کے گلے خراب ہیں وہ متیوز کریں اور جن لوگوں کو بھوک صحیح نہیں لگتی وہ اس اچار کا واٹر پی لیں تو ان کو بھوک بھی اچھی لگے گی ان کا حازمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو میری ریسپی پسند ہے مجھے لائک کریں اسکرائب کریں تھانکیو خدا حافظ بでしょう بس میں مجھے لیں موسیقی